السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام مضبوط بنیادیں ایک اسلامی کورس میں اس پروگرام کا بیسک اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ایسے کئی سارے موضوعات ہیں ایسے کئی سارے ٹاپکس ہیں جن کی معلومات ہر ایک مسلمان کے پاس ہونی ہی چاہیے اور جن کے تعلق سے اگر کوئی ایک انسان صحیح بات سمجھ لے تو اس کی بنیاد اور اس کا بیسز اس کا فاؤنڈیشن صحیح ہو جاتا ہے میرے بھائیوں میرے بہنیں ہماری یہ کوشش ہے کہ ایسے ٹاپکس پر معلومات آپ کے سامنے ایک جامع اور کونسنٹریٹر اور ایک شورٹ طریقے سے آسان طریقے سے لائے جائے اس طرح کہ آپ انشاءاللہ اس موضوع کو ہمارے ساتھ میں یاد کر لیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک فارمیولا صحیح اگر مل گیا تو اس سے بہت سارے پرابلم آدمی خود بھی سالف کر سکتا ہے اسلام نے کئی ساری باتیں سکھائی ہے زندگی کے کئی سارے شعبوں کے تعلق سے ہمیں معلومات دی ہیں لیکن یہ ساری معلومات میں کونسی وہ معلومات ہے کونسا وہ علم ہے جو سب سے اہم ہے جو سب سے ضروری ہے جو جاننے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا تو وہ ساری باتیں انشاءاللہ اس کورس میں آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ ایک کے بعد ایک کر کے انشاءاللہ آئیں گی آج کے ہماری اس اپیسوڈ میں ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے علم کی اہمیت علم کے مطالق نالج کے مطالق کیونکہ اگر ایک انسان کے اندر وہ پیاس آ جائے جو ہونا چاہیے اگر اس کے اندر وہ طلب آ جائے وہ طرپ آ جائے اور وہ علم کی اہمیت کو سمجھ لے اور جان لے تو یہ داستے پر یہ سفر پر وہ چلنے کے لئے تیار ہو جائے گا میرے بھائی و میرے بہنیں ہم سب جانتے ہیں اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آجام طور پر دینی علم میں جاہل ہیں یہاں تک حال یہ ہے کہ اگر آپ ایک رستے چلتے مسلمان کو پوچھیں کہ کیا تم نے اللہ کے قلام قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سو میں سے شاید نبے لوگوں نے نہیں پڑھا ہے جبکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ففٹی ٹو تو یہ ایک پیغام ہے انسانوں کے لئے لیکن اکثر انسان نے پڑھا ہی نہیں تو میرے بھائی و میرے بہنیں علم کی اہمیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس کے لئے کوئی تکلیف اٹھانے کے لئے بھی ہم تیار ہو جائیں گے جس طرح سے آج دنیاوی علم کے لئے لوگ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں لیکن دینی علم کی اہمیت اگر پہچان لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو اس کے لئے بھی لوگ قربانی کے لئے تیار ہو جائیں گے محنت کے لئے تیار ہو جائیں گے اور اگر کچھ یاد کرنا پڑے تو انشاءاللہ اسے یاد کرنے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے تو آئیے ہم موضوع شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہالت عام ہے مسلمانوں میں یہ جہالت کہاں سے آئی یہ جہالت کیوں آئی اس کی کوئی وجہ ہے یا نہیں حقیقت تو یہ ہے ایک پیڑ اگر کہیں پر ہے وہ پیڑ کہاں سے آیا ایک وقت تھا جب ایک بیج گیا تھا زمین میں وہ بیج میں سے ایک پودا نکلا تھا بڑھتے 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 پیڑ بنا تو ہم دیکھتے ہیں پیڑ ایسی تو نہیں آ جاتے ہیں وہ پیڑ آنے کے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ ہے اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ جو جہالت عام ہے یہ جو علم کی کمی ہے یہ جو علم سے دوری ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ سوچ ہے اور اگر ہم اس سوچ کو صحیح کر لیں تو انشاءاللہ یہ جہالت کا پروبلم خود بخود سالف ہو جائے گا لوگ دین کا علم انشاءاللہ سیکھنے لگیں گے میں آپ کے سامنے کچھ وجہ رکھ رہا ہوں جو وجہ لوگ کہتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی رکھوں گا اگر آپ میرا ساتھ دوں گے تو آپ خود بھی انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاہل ہی اچھے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جاہل ہی اچھے ہیں اور کئی بار یہ کہتے ہیں کہتے ہیں بہت زیادہ علم آ گیا تو دماغ قراب ہو جاتا ہے دیپ نہ جاؤ تھوڑا علم اچھا زیادہ علم آنے سے ایک انسان الٹا بگڑ جاتا ہے الٹا اس کے لئے برا ہوتا ہے علم اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر علم آ گیا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا جاہل ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے اے اللہ میں تو جاہل تھا اور یہ کہہ کر بچ جائیں گے کیا یہ ساری باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں تو میرے بھائیوں میرے بہنیں آئیے ہم جواب دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال اور میں انشاءاللہ اس پورے موضوع کو چار پلس چار پلس چار پلس چار یعنی کہ ٹوٹل سولہ پوائنٹس ہوں گے جو چار چار سیکشن میں آئیں گے انشاءاللہ اور اس طرح سے ہم اس پورے موضوع کو دیکھیں گے اور ابھی اس پہلے سیکشن میں ہم چار سوالوں کی جواب دیکھیں گے یہ چار سوالوں کی جواب دیکھنے میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بیریئر اور رکاوٹ اگر راستے سے ہٹ جائے تو ہم سچمچ علم حاصل کرنے کے لئے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے تو آئیے ہم پہلے سوال کا جواب دیکھتے ہیں کہ کیا جاہل ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے دیکھیں یہ بات کا جواب دینے کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے کہ دنیاوی طور پر تو کوئی بھی جاہل نہیں بننا چاہتا یہاں تک کہا کہ جو شخص کے پاس علم نہیں ہے اور جو حقیقی طور پر جاہل ہے اگر اسے کوئی کہے جاہل تو اسے بہت برا لگے گا اسے یہ پسند نہیں آئے گا کہ ہاں میں بہت اچھی بات تم نے کہا میں تو جاہل ہوں یہ دنیاوی طور پر کوئی بسند نہیں کرتا ہے لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ دینی اعتبار سے لوگ یہ بات کہتے ہیں اس سوال کا جواب ہمیں قرآن میں ملتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر سکسٹی سیون اس آیت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل سے یہ جو پورا واقعہ ہے وہ بچھڑے کا واقعہ ہے جہاں سے نام بقرہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو جاہل ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو پتہ یہ چلا کہ جاہل ہونا تو بہت بری بات ہے ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نمبر چھے آیت نمبر پینتیس فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا ہرگز مت بننا تو میرے بھائی و میرے بہنیں جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی نوٹس موجود ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھئے یہ درس دیکھتے وقت یہ ایک پروگرام دیکھتے وقت تاکہ جو باتیں آپ تک میں پہنچاؤں آپ انہیں انشاءاللہ اہم باتوں کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کسی کو بتانا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی کہے ہم جاہل اچھے ہیں تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر سکسٹی سیون کہ میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو جاہل ہونا بری بات ہے آئیے ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں تھوڑا علم اچھا زیادہ علم آ گیا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کیا یہ بات درست ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام وہ دین ہے جو دین حق ہے جس نے حق پر چلنا سکھایا جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ علم حاصل کرو سب سے پہلی وہی کے نازل ہوئی اقرآ پڑ اور میرے بھائیوں میں بہنی یہ سوال کا بہت آسان جواب ہے آپ انشاءاللہ بھی یاد کر سکتے ہیں سورہ تہا میں آیت ہے سورہ نمبر بیس آیت نمبر اکسو چودہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہو ربی زدنی علم آ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے میرے علم کو انکریز کر دے میرے علم میں اضافہ کر اے اللہ اے اللہ مجھے اور علم دے ربی زدنی علم آ تو مجھے بتاؤ اگر زیادہ علم وہی چیز ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائے ہوتے کہ ربی زدنی علم آ کہو کہ اے میرے رب میرے علم اضافہ کر بلکہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہوتا ہے اللہ زیادہ علم دے نہ مجھے تھوڑا سا علم دے لیکن کیا ایسی کوئی دعا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑا سا علم دے زیادہ علم دے بلکہ ہمیں سکھایا گیا ہے ربی زدنی علم آ یہ تو کلیرلی سوال کا جواب ہے جو یہ سوال ہے جو یہ بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ علم بری بات ہے الٹا زیادہ علم اچھی چیز ہے اسلام میں کیوں کیونکہ اسلام دین حق ہے یہاں پہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ایمان بڑھے گا اتنا تقویٰ بڑھے گا اتنا عمل کا جذبہ بڑھے گا اتنا ایک انسان اور نیک بنے گا اتنا ایک انسان اللہ کے اور قریب آئے گا تو زیادہ علم اچھی چیز ہے بری بات نہیں ہاں دنیا میں بہت سارے طور طریقے چلتے ہیں بہت سارے سسٹمز چلتے ہیں جہاں کے بڑے بڑے اپنے چھوٹوں کو کہتے ہیں دیپ مت جاؤ دیپ جاؤں گے کنفیوز ہو جاؤں گے اور یہ بات ان کے لئے صحیح ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہاں کے اگر لوگ اگر دیپ جانے لگے تو وہاں کی ان کو ساری گھڑ بر معلوم پڑ جائی تو اسی وجہ سے انہیں روک دیا جاتا ہے لیکن یہ بات اسلام کے لئے نہیں ہے اسلام کے حقانیت و سچائی کے دلائل میں سے دلیل ہے تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا سوال کا جواب میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ جواب کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی اسی زبان سے لوگوں تک اس جواب کو انشاءاللہ پہنچائیں گے تاکہ ہم سب ذریعہ بن سکے کہ یہ جہالت دور ہو یہ جو جہالت اتنی عام ہے جس کی وجہ سے اتنی ساری برائیاں چل رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو ہم سب ذریعہ بن سکتے ہیں کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمیں سکھایا گیا ہے ربی زدنی علمہ تو یہ ہو گیا دوسرا سوال کا جواب تیسرا سوال لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر علم آ گیا تو جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا اور اگر علم نہیں ہے تو ہم تو اللہ سے کہیں گے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اس طرح سے بچ جائیں گے جو لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے کہ اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے کیا یہ بات صحیح ہے یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی سویا نہیں ہے بس آنکھیں بند کیا ہوئے اب ایسے شخص کو کتنا بھی جگاؤ تو جاگنے والا تو نہیں ہے یا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ازان سن لوں گا تو نماز پڑھنے جانا پڑے گا اسی لئے ازان کا ٹائم ہو رہا ہے اب میں کان بند کر کے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ ازان سنوں گا ہی نہیں تو نماز پڑھنے نہیں جانا ہوگا یہ کونسی بات ہے یہ تو اپنے آپ کوئی دھکا دے رہا ہے نا انسان آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں قرآن میں سور ملک میں اس کا ایک بہترین جواب ہے سورہ نمبر 67 ہے آیت نمبر 10 ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی کہیں گے لو کننا نسمعو اگر ہم سن لیتے او ناقلو اور سوچ لیتے ما کننا فی اصحاب سعید ہم یہ جلتیوی آنگ میں نہیں ہوتے مطلب جہنمی افسوس کر رہے ہیں جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سننا ہی نہیں ہے تو جہنمی افسوس کر رہے ہیں کاش ہم تھوڑا سن لیتے اور جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سنتو لیا سوچنے والا نہیں ہوں میں اس بارے میں تو جہنمی افسوس کر رہے ہیں کاش ہم سوچ لیتے مطلب کاش سنتے تھوڑا کاش تھوڑا سوچ لیتے ما کننا فی اصحاب سعید ہم یہ جلتیوی آنگ میں نہیں ہوتے مطلب وہ سنتے ہی نہیں تھے سوچتے ہی نہیں تھے بچ گئے بچ گئے نہیں بچے کہاں ہے وہ جہنم کے آنگ میں کیا ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش سورہ سن لیتے سوچ لیتے تو ہم یہ جدیوی آنگ میں نہیں ہوتے تو جاہل ہونے سے کیا بچ گئے یہ وہ لوگ تھے جو سنتے ہی نہیں تھے سوچتے ہی نہیں تھے جاہل تھے بچ گئے کیا نہیں بچے تو میرے بھائی می بہنیں یہ جواب پہنچانا ہے لوگوں تک تاکہ اپنے آپ کو اس طرح سے دھوکہ نہ دیں لوگ چوتھا سوال لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی علم یہ سب مدد سے کے بچوں کے لئے ہم لوگ تو سکول کالج یونیورسٹی میں جا کر وہ علم حاصل کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سنت سے اللہ سے مانگو نفع دینے والا علم وَتَعَوَضُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمِنْ لَا يَنْفَعَ اور اللہ کی پناہ مانگو ایسے علم سے جس میں فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں میں بہنیں ہمیں تو ایک بہت ہی بیلنسٹ طریقہ سکھایا گیا علم النافعہ فائدہ والا علم حاصل کرو جو علم میں فائدہ ہے حاصل کرو آپ کو کوئی روک رہا نہیں ہے انجینئرنگ سٹڈی سے آپ کو کوئی روک رہا نہیں ہے میڈیسن کی سٹڈی سے علم میں سب سے زیادہ فائدہ ہے ہم منع نہیں کر رہے ہیں وہ علم بھی سکھیے اچھی بات ہے اللہ سے مانگو فائدہ سٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے گا پینسٹھ سال تک ستر سال تک علم استعمال کر لے گا کتنے سال ہوئے پچاس سال پچاس سال ہوگے زیادہ زیادہ آگے کی زندگی کتنے سال کیے معلوم ہے مرنے کے بعد کی زندگی کتنے سال کیے پچاس سال کے سامنے پانچ سو سال کی بات کر رہے گا ہم لوگ نہیں پانچ ہزار سال کی بات کر رہے ہیں نہیں پچاس ہزار سال کی بات کر رہے ہیں نہیں پانچ لاکھ سال کی بات کر رہے ہیں نہیں پچاس لاکھ سال کی بات کر رہے ہیں نہیں پانچ کروڑ سال کی بات کر رہے ہیں نہیں پچاس کروڑ سال کی بات کر رہے ہیں نہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ مارا رہنا ہے مرنے کے بعد ریزالٹ آنے والا ہے یہ زندگی امتحان چل رہا ہے ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سانے کھڑے ہونا ہے وہ زندگی کی بات ہو رہی ہے میری بھائی میری بہنیں جب یہ پچاس سال کے لیے جو علم ہے اس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور کرو اچھی بات ہے تو کیا اس علم کے لیے نہیں محنت کرنا چاہیے جو کروڑوں 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 سال کی ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں فائدہ ہونے والا ہے اگر ہم یہ علم حاصل کرے تو کیا یہ سوج بوجھ اور سمجھدار لوگوں کی نشانی نہیں ہے کہ وہ یہ جان لے کہ ان کا مالک کون ہے زندگی کا مقصد کیا ہے دنیا میں کر کیا رہے ہیں یہاں سے کہاں جانا ہے کیا ہو کیا رہا ہے دنیا میں میری بھائی میری بہنی یہ بہت امپورٹنٹ علم ہے تو یہ ہو گیا چوتھے سوال کا جواب کوئی اگر آپ سے کہے کہ بس دنیاوی علم تو ہم نے بتاتے ہیں کہ حاصل کریے ہم نہیں روک رہے ہیں لیکن سب سے اہم علم کو مت چھوڑیے جو سب سے اہم علم ہے وہ بہت ضروری ہے تو آئیے ہم نے یہ چار سوالوں کی جواب دیکھ لیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے یہ جاننا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہم سب انسان ہوتے ہیں کمزور ہیں ہمیں موٹیویشن چاہیے ہم اگر کوئی چیز کی اہمیت کو سمجھ لیں تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کر لیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو وہی شروع ہوئی جو پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی جو سورہ اقرا میں ہے سورہ نمبر 96 آیت نمبر ایک سے لے کے پانچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک اللہ خلق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا انسان کو بنایا ایک خون کی فٹکی سے اقرا وربک الاکرم پڑ تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے وہ جس نے قلم کا استعمال سکھایا انسان کو وہ سکھایا جس چیز کا اسے علم نہیں تھا میرے بھائیوں می بہنیں یہ پہلی پانچ آیتوں میں لفظ اقرا پڑ کتنی بار آ رہا ہے دو بار لفظ اللہ میں سکھایا کتنی بار آ رہا ہے دو بار ان پہلی پانچ آیتوں میں قلم کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا احسان جو جتلایا ہے وہ ہے خلقہ اللہ نے بنایا دوسرا احسان جو جتلایا ہے وہ ہے اللہ ما سکھایا آج پڑھ رہے ہیں لوگ لیکن اللہ کو بھول کے پڑھ رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے تو یہاں پر جو اہم علم مراد ہے وہ ہے اللہ کا علم دین کا علم میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے تمہیں بھائی امی بہنی سب سے پہلے اور سب سے اہم بات کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیوں اس موضوع پر نازل ہوئی اقراء کیوں نازل ہوئی وہ پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کے تعلق سے کیوں بھارا ہے اور آج بھی یہی حقیقت ہے کہ اگر آج دنیا کے انسان صرف علم حاصل کریں صرف صحیح علم اوثنٹک علم بغیر تاثب کے صرف علم حاصل کریں تو کیا ہوگا حق واضح ہے اور جھوٹی بات بھی کلیر ہے قرآن میں آتا ہے حق اور باطل واضح ہے اور صورت الاسلام میں دیا ہے سورہ سیونٹین آیت نمبر ایٹی ون کہ جب حق آتا ہے تو زہق الباطل باطل مٹ جاتا ہے تو می بھائی و می بہنی یہ پہلی وحی ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا علم کی احمد کے تعلق سے دوسرا پوائنٹ صحیح بخاری میں حدیث کتاب العلم میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ جس کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا دیتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے ہمارے معاشرے میں لوگ کیا بولتا ہیں اللہ نے اس کے ساتھ بہت خیر کیا انہیں کروڑ پتی بنا دیا انہیں گاڑی دے دی انہیں بنگلہ دے دیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ دیتا ہے تو بہت پراپرٹی دے دیتا ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور یہ دین کی سمجھ اللہ کے طرف سے خیر کی نشانی ہے میرے بھائیوں میرے بہنیں یہ چیز حاصل کرنی کی اصل کوشش کرنی چاہیے یہ خیر ہے اللہ کے طرف سے بھلائی ہے جس طرح سے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں کاش کے سمجھ جائے کہ یہ جو علم ہے یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کتنا بڑا بھلا ہے اس علم میں اگر ہم یہ حاصل کر لیں خود کے لئے خود کے بیوی بچوں کے لئے خود کے معاشرے کے لئے اگر ہم یہ علم عام کر دیں سوچو کہ کوئی کروڑ پتی ہو جو پیسے باٹھ دے دین کی سمجھ مل جائے یہ بہت بڑے خیر کے نشانی ہیں یہ ہو گیا ہمارا دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ یہ ایک حدیث ہے مستدرک حاکم میں ہے حدیث کی سنت صحیح ہے صحیح الجامعہ میں اس کی تحقیق ہے یہ حدیث میں ایک بہت ہی امیزنگ بات دی ہوئی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل علمی احب علیہ من فضل عبادہ علم اضافہ مجھے عبادت میں اضافے سے زیادہ پسند ہے مطلب عبادت میں فرض عبادت تو کرنی ہے لیکن کوئی سوچتا ہے میں تھوڑی اور نفل نمازیں پڑھوں تھوڑی اور نفل روزے رکھوں کوئی اور نفل نماز پڑھوں عبادت کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اضافہ مجھے عبادت میں اضافے سے زیادہ پسند ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں ہمارے معاشرے میں لوگ عبادت کی اہمیت سمجھتے ہیں لیکن علم کی اہمیت اس طرح سے نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایک عبادت ہے علم حاصل کرنا عبادت ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ عبادت ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور یہ چیز کرنا کوئی نفل عبادت نہیں ہے کیونکہ ہمارے چوتھا پوائنٹ یہ ہے جو ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سنت سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر ہر مسلم پر کیا ہے فرض ہے لوگ سمجھتے ہیں ایکسٹرا ہے نفل ہے کریں تو اچھا نہیں کریں تو کوئی پرابلم نہیں یہاں یہ ہو گیا ہے یہ جو معاشرے میں اتنی جہالت ہے تو وہ جہالت میں بہت لوگ گم ہو گئے ہیں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں سب لوگ جاہل ہیں میں بھی جاہل ہوں کوئی غلط بات نہیں لیکن صحیح بات تو یہ ہے علم حاصل کرنا فرض ہے الکلی مسلم ہر ایک مسلمان کے لئے اب ہر ایک مسلمان میں الگ الگ طرح کے مسلمان ہوتے ہیں کوئی ایک شخص ہے جو اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اسے بہت ذہین بنایا ہے اس کے پاس دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے پاس صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہو سکتا ہے وہ کمپنی میں منجر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ایڈوانس لیول کی پڑھائی کیا ہے اب اس سے علم بھی تو وہی میار کا حاصل کرنا چاہیے ایک عام سا انسان ہے تھوڑی سی صلاحیت ہے اس کے پاس اس کی صلاحیت تک فرض ہے اور جس کے پاس زیادہ صلاحیت ہے اس کو وہاں تک جانا ہوگا میرے بھائی میرے بہنیں کیا یہ فریضہ لوگ پورا کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے لوگ نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے امام صاحب کے لئے علم حاصل کرنا فرض ہے عالموں کے لئے عام آدمی کے لئے تھوڑی ہے لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے على كل مسلم ہر ایک مسلمان کے لئے تمہیں بھائی امی بہنیں آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ اس فریضے کو چلیے پورا کرتے ہیں کیوں فرض ہے معلوم ہے آپ کو کیونکہ اتنی ساری برائیہ معاشرے میں صرف اس لئے ہے کہ لوگ علم نہیں حاصل کرتے ہیں آج کتنے سارے لوگ ہیں حرام کام کر رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حرام ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو نیک بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن پاتے ہیں کیونکہ ان کو توبہ کے تعلق سے صحیح بات نہیں معلوم ہے کہ توبہ کیسے کرتے ہیں اللہ سے معافی مانکے واپس اللہ کے پاس کیسے آتے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بس گال پیٹ لو توبہ توبہ ہوئی توبہ ایسے تھوڑی توبہ ہوتی ہے توبہ کا صحیح کنسپ بھی تو معلوم ہونا چاہی کیوں نہیں معلوم ہے علم نہیں ہے کتنے سارے لوگ ہیں سود کا کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں وہ سود کا کام کر رہے ہیں کیونکہ سود آج نام بدل کر کے آ رہا ہے بھیز بدل کر کے آ رہا ہے کہاں فیل ہو گئے وہ علم نہیں ان کے پاس ایسی بہت سے مثالیں ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کے حق لے لیتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ حق لیے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ علم نہیں ہے یہاں تک کا کہ آپ خود سوچو کہ اللہ کے کتنے احسان ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسان ہم پر کیے ہیں اور اس کے بعد میں کتنے سارے لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں اللہ کی محبت میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اوروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو یہ چیز اللہ نہیں معاف کرے گا تو یہ کیوں کر رہے ہیں علم نہیں ان کے پاس کتنے سارے لوگ ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے کام کرتے ہیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کیوں علم نہیں میرے بھائیوں میرے بہنیں اگر آپ صرف یہ دیکھیں گے آج ہمارے مسلمانوں میں اتنے سارے اختلافات ہیں کیوں ہیں کیونکہ اگر لوگ جا کر دیکھیں کہ بھئی ہمارے قرآن ایک ہی ہیں ہمارے نبی ایک ہے ہم ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہیں چلو میرے پاس یہ دلیل ہے میں یہ بات مان رہا ہوں آپ کیا مانتے ہو آپ اپنی بات بتاؤ اختلاف تو کتنی آسانی سے حل کر سکتے ہیں لیکن کیا پرابلم ہے آپ کو بتایا علم نہیں ہے لوگوں کے پاس صرف علم آ جائے تو پرابلم سالف کر لیں گے کتنے سارے لوگ وراثت میں اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کو تو دہج میں دیا تھا کیوں علم نہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو کتنے سارے کاروبار میں حرام کاروبار کرنے لگتے ہیں علم نہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو حرام کاریوں میں بلکل ڈوب جاتے ہیں حرام راستوں پر چلے جاتے ہیں جا کے ان کی زندگیاں برباد ہوئی آتی ہے کیوں علم نہیں تمہیں بھائیوں میں بہنیں یہ سب چیز سے آدمی بچ سکتا ہے اگر وہ علم حاصل کرے اور ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے کہ علم خاص جاگیر ہے چند لوگوں کی کہ بھائی تم لوگ یہ لوگ علم حاصل کریں گے تم عام آدمی ہو تم علم نہیں حاصل کر سکتے ایسا نہیں قرآن میں اوپن انویٹیشن ہے یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی سارے انسانوں کو آؤ سیکھو علم حاصل کرو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لئے نہیں ہے تم عام آدمی ہو تم کہاں سیکھوں گے تمہاری کیا حیثیت ہے نہیں سب حاصل کرو اوپن بات ہے سیکھو یہ وہ دین ہے جہاں علم اوپن ہے یہ دلیل والا دین ہے پروف والا دین ہے یہ محفوظ دین ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ چار وجہ ہم نے دیکھے علم کی اہمیت کے مطالق اس سے پہلے ہم چار سوالوں کے جواب دیکھ چکے ہیں اب ہم نے چار چیزیں دیکھے علم کی اہمیت کے مطالق اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے علم کی اہمیت تو بہت ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لئے کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا ایسے علم مل جائے گا صرف تمناہوں سے ہو جائے گا یا کچھ کوشش کرنی ہوگی تو وہ کوشش کرنے میں کیا سواب ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کوشش ہے جیسے مثال دیتا ہوں سوچو ایک ایپل کا پیڑ ہے اور وہ پیڑ سے ایک بچہ پتھر پھیک پھیک کے کوشش کر رہا ہے کہ ایپل توڑ جائے اب وہ پھیک رہا ہے لیکن ایپل نہیں گرا تو کیا ہوگا پوری محنت گئی ویسٹ جب تک ایپل نہیں ملا تب تک پوری کوشش زیرو ہے ویسٹ ہے لیکن علم کے اندہ ایسے نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے علم حاصل کرنے کے راستے پر آدمی کوشش کرنا شروع کرتا ہے اس کو عجر ملنا شروع ہو جاتا ہے اسی تعلق سے میں آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی حدیث یہ حدیث کو امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں جمع کیا ہے حدیث کی تحقیق صحیح الجامع میں ہے حدیث کا شروع کا حصہ وہی ہے جو ہم سن چکے ہیں طالب العلمی فریدتون علا کلی مسلم علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لئے آگے کا حصہ لگے آگے کے حصے میں آتا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَئِ حَتَّلْحِتَانِ فِى البَحَر طالب علم کے لئے طالب علم طالب علم کون ہے جو علم طلب کر رہا ہے اس کی کوشش کر رہا ہے اس کی جد و جہت کر رہا ہے نتیجے تک پہنچا وہ نہیں دیا ہے طلب کر رہا ہے نا کوشش کر رہا ہے نا وہ رہے طالب ایپل طالب ایپل کو جب تک ایپل نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا لیکن طالب علم کے لئے يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَئِ ساری مخلوق اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہے کونسی دعا کرتی ہے اے اللہ اسے معاف کر دے یستغفر لہو کل شیح حتی الحیطان فی البہر یہاں تک آکے سمندر کے اندر کی مچھی بھی جو سمندر کے اندر مچھیاں ہیں آپ کو پتا ہوگا نا کہ سمندر میں بہت ساری مچھیاں ہیں بہت ہی زیادہ کونٹیٹی ان کی ہم انسانوں سے بہت زیادہ ہے ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے اس طالب علم کے لئے کتنی پیاری بات ہے ہمارے ہاں انڈیا میں کلچر ہے لوگ جب کسی سے الگ ہوتے ہیں بلتے ہیں بھائی دعا میں آدھ رہا پتا نہیں کتنے لوگ دعا میں آدھ رہتے ہیں لیکن چاہے باقی لوگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ساری کے ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے کس کے لئے؟ طالب علم کے لئے جیسے آپ سب یہاں بیٹھے ہیں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اتنی دیر سے آپ اگر دھیان سے دے رہے ہیں اور اگر علم کے طلب کا جذبہ زیادہ ہے آپ لگ بھی رہے ہیں تو جتنی کوشش کر رہے ہیں مخلوق ساری مخلوق آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں اے اللہ یہ بندے کو یہ بندی کو معاف کر دیں اے اللہ اسے معاف کر دیں اے اللہ اس کی مغفرت کر دیں کتنی پیاری فصیلت ہے یہ ہم سب کو مل سکتی ہے کیا کرنا ہوگا؟ جنگل میں جانا ہوگا؟ سب چیز سوڑ دینا ہوگا؟ نہیں تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی ساری مخلوق ہمارے لئے دعا کرے گی نہیں چاہیے ہمیں کیا ہمیں نہیں چاہیے؟ یہ ساری مخلوق دعا کریں مخلوق کے نہ فرشتے بھی ہیں چرندے پرندے بھی ہیں سب کے سب دعا کرتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے تو یہ ہو گئی پہلی بات یاد دکھئے آپ جب علم کے راستے پر جاتے ہیں شیطان بھی پیچھے پڑے گا بلے دیکھو ایسا کرو دوسا کام کرو شیطان کے ہتکندوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کہاں فسلاتا ہے انسان کو تو شیطان کے پلان جو فیل ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا کرو تم وہ کام کرو تم علمت حاصل کرو کیونکہ اسے نہیں چاہیے کہ ساری مخلوق مقفلت کی دعا کرے آپ کے لئے لیکن میرے بھائیوں میں بہنیں یہ کام سے دور نہیں ہونا ہے آپ کو یہ بات یاد دکھنا ہے انشاءاللہ یہ بات صرف سن کے حسامت کریے کہ بس ہاں سن رہا ہوں ایک درد سن رہا ہوں پروگرام سن رہا ہوں اسے پروگرام نہیں ہیں یہ ہماری زندگی کی باتیں ہو رہی ہیں ہمیں علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ ارادہ کرئے مجھے چاہیے کہ ساری مخلوق میرے لئے مقفلت کی دعا کرے آگے بڑھتے ہیں دوسرا پوائنٹ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب و ذکر میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا اس وجہ سے اللہ اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا می بھائی و می بہنیں جو جنت کا راستہ ہے نا اس کا نام کیا ہے آپ کو پتا ہے جنت کے راستے کا نام کیا ہے سراط المستقیم قرآن میں ہم کہتے ہیں نا اہدن السراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے تو یہ سراط المستقیم پر چلنا بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کو لوگ بولتے بھی ہیں کہ مجھے پتا ہے صحیح راستہ بہت مشکل لگتا ہے لیکن فجر کی نماز کے لئے اٹھنا صرف حلال کمائی کھانا حرام کمائی سے بچنا نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کو لیکن اس حدیث میں ایک بہت پیاری سی بات دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر سلکا چلے گا منزل تک پہنچا یہ نہیں دیا ہے چلنا شروع کیا یہ دیا ہے چل رہا ہے نا من سلکا طریقا یلتمیسو فیہی علمن علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا ساہلاللہ لہو بھی طریقا اللہ اس وجہ سے اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا جو جنت کا راستہ ہے نا جو مشکل لگتا ہے لوگوں کو وہ شخص کے لئے آسان ہو جائے گا اب آپ بتائیے آپ کو آسان چاہیے نہیں چاہیے اگر آپ کو آسان چاہیے تو کیا کرنا ہوگا علم حاصل کرنا ہوگا یہ علم حاصل کرنے سے کیا ہوگا ساہلاللہ لہو بھی طریقا اللہ جنت کا راستہ ایزی ہو جائے گا کیوں ایزی ہو جائے گا کیونکہ یہاں اصل وجہ یہ ہے کہ جنت کا جو راستہ ہے اس پہ ہمارا ایک دشمن ہمارا انتظار کر رہا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا سورة الاسرہ میں سورہ نمبر سات کی آیت نمبر بارہ سے جو ابلیس کا واقعہ ہے آیت نمبر بارہ تیرہ چودہ پندہ سولہ اس میں آتا ہے کہ ابلیس نے اللہ سے کہا لَأَقُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ سِرَوْتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا تو ابلیس ہمارا انتظار کہاں کر رہا ہے سرات مستقیم پر کر رہا ہے اور وہ سرات مستقیم پر چلنا اسی وجہ سے لوگوں کو مشکل لگتا ہے لیکن وہ راستہ آسان ہو جائے گا اگر ہم علم کے راستے پر چلیں گے تو آج جیسے بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں بولتے ہیں کیا علم علم کر رہے ہو عمل کی بات کرو عمل لیکن کاش کیوں ان کو پتا ہوتا کہ اگر علم حاصل کرتے ہیں تو جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے قرآن میں جیسے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو انیس وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُدِلُّونَا بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ